اس کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی دی آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں بے شک ہاں کہ نہیں ما شاء اللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں وہ پڑوسی کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو گالی دی منا مجھے بری 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 بات کہا ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لگائیں گے اس کو سبق سکھائیں گے اگر ہم خود خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لگائیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں ہاں کہ نہیں ما شاء اللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو آیت نمبر نینی ٹو میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بری بات کہی جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اللہ تعالی فرماتے کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بڑی گالی دی سب سے بڑی گالی دی اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا وہ شخص نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بڑی گالی کہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے وَقَالَ تَقْزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لقد جیتو مشاہن ادہ تقادو سماوات و تفتہنا منو ایس دو یہ جو آسمان ہے ان کے پاس آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا وطن شک الارضو یہ زمین پھٹ اٹھتی وطخر الجبال حدہ اور یہ پہاڑ گے پڑتا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوستوں ہمارے ہندو دوست ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے والدہ سے زیادہ والدہ سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہر روز ہمارے پڑوسی ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم سکول میں جاتے ہیں ہر روز ہمارے عیسائی دوست ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں والدہ سے زیادہ والد سے زیادہ اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے وہ باعث آپ کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے ہم اسے ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو نینڈی ٹو کہ یہ لوگ یہ کرسچین لوگ یہ عیسائی لوگ یہ ہندو لوگ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھلتے کہنے کے لئے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صرف کہنے کے لئے واللہ صرف کہنے کے لئے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں اگر کرتے تھے جب واللہ کو کنگالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے جب ہم اسے ٹھکانے پہ لکھائیں گے ہم اسے ماریں گے اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لکھائیں گے اور یہاں ہر روز ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مو بھی نہیں کھول سکتے مو کھولنا تو بازو میں رہا ہم ہاتھ بتاتے ہیں مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے کرسمس کرسمس بتا آپ لوگ کو کرسمس ہاں جب کرسمس ہوئیں گا تو بہت سے مسلمان بھائے ہمارے عیسائی دوست کو کہتے ہیں میری کرسمس جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس آپ کیا کر رہے ہیں آپ شہادت دے رہے کہ نوز باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچیر دیسمبر کو بیٹا جنا آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نوز باللہ پچیر دیسمبر کو بیٹا جنا عیسائی لوگ کو صدا نہ دوسری بات رہی ہم صدا رہے تو نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجہ پہ اور پوجہ پہ پرسات دیتے ہیں اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرسات کھانا حرام ہے یہ قرآن شریف میں کم از کم چار جگہ لکھا گیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈینٹ سیونٹی تری سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈینٹ فوری فائف اور سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں لکھا گیا ہے آپ کے لئے حرام ہیں وہ کھانا تو مراوہ گوش ہے تو خون ہیں کھنزیر کا گوش اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرسات دیتے ہیں اس کے اوپر گیر اللہ کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہیں لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرسات دیتے ہیں تو ہم ان کو دن نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں کل بسم اللہ بول کے شراب پیں گے پرسو بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوش کھائیں گے کیا ہو گیا میں مسلم اممہ کو ہم مو بھی نہیں کھو سکتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم مو کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئیں گا میرے دوستی ٹوٹ جائیں گی ہمیں گہر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے جڑا پیاری ہے افسوس کی بات ہے ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمرز میرے دکان پہ آتے ہیں جو کسٹمرز دکان پہ آتے ہیں اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمرز ہاگ جائیں گے ہمیں اس کسٹمرز سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں گیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے اسی لئے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم مو کھولیں گے تو ان کا دل ٹھوٹ جائیں گا ہم مو کھولیں گے تو دوستی ٹھوٹ جائیں گی ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے افسوس کی بات ہے ہم مو بھی نہیں کھو سکتے اور سمہ الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے کٹن کام لیکن صرف تھوڑی حمد ہونا جو اور کچھ نہیں اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لئے بنائیں گا اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گھنیش سطورتی آپ نے سنا گھنیش سطورتی کے بارے میں سنیں گے نہیں گھنپتی ہاں اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گھنپتی کے لئے بلائیں گا اور اگر مجھے پرساد دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوال پوچھوں گا کہ گھنپتی کون ہے گھنیش کون ہے تو میرا دوست مجھ سے فرمائیں گا کہ یہ گھنپتی بھگوان شیوہ لارڈ شیوہ کا بیٹا ہے اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوہ گھر سے بھاں نکلتے ہیں تو اس کی بیوی پاروتی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے رو اور میں آرام کر رہی ہوں گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مت دینا اور کچھ دن بعد جب شیوہ اپنے گھر پہ لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داکن ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے رکتا ہے کہتا ہے کہ میری والدہ میری ماں آرام فرما رہی ہے آپ گھر میں نہیں جا سکتے شیوہ تیش میں آکے یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داکن ہونے سے روک رہا ہے تیش میں آکے اس کی گھر دن رہا ڈالتا ہے تو میں سوال پوچھوں گا ہندو دوست سے آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پیچھان سکتا ہے جب میں تکلیف میں رہوں گا